بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین عید قربان کی آمد آمد ہے اور اس پر ہر کوئی نتلے کھانے پکوان تیار ہوں گے کوئی ٹکی کھائے گا کوئی کباب کھائے گا کہیں پہ محب گورمہ بنیں گا کہیں پہ بریانی اور کہیں پہ نیہار لیکن گوشت کھائیں مگر احتیاط کے ساتھ اور اس کے ساتھ صلاحات کھلینا جو ہے ہرگز ملخور جہاں تک پھلوں اور سبیوں کے استعمال کا تعلق ہے انسان سبیوں سے کھا رہا ہے دو تین عشرے قبل تک ہمارے ہاں کھانے میں کچھی اور پکی کاجر یا مولی دھنیاں پوہینہ پیاز نینوں اور ترینڈ کا استعمال عام تھا پھر گوشت کھوری یا مرون ریزائن اور تلی ہوئی اشیاء کا روچان اس خیال سے پڑھتا گیا کہ یہ نہائیت مکوی ریزائیں ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو گوشت کے بغیر کھانا نہیں کھاتے اور گوشت کو وزا کا لازم ہے جو گوشت کے بغیر کھانا نہیں کھاتے اور گوشت کو وزا کا لازمی اور ضروری حصہ خیال کرتے ہیں مغرب والے جب مشینی زندگی کے عصیر ہوئے اور ہوتلوں سے کھانے کا رواد زور پکڑا اور وزائی معلومات آم ہونے لگی تو متوازن وزا کا تصبر اگھرا وہاں پر سلاد کا رجعہ نام ہوا ان کی دیکھا دیکھی ہمارے عمرات اب کانے بھی سلاد کا استعمال بطور فیشن شروع کیا مگر یہ عوامی سطح پر رواد نہیں بن سکا جس کی وجہ عوام کی گزاؤں اور مادنی نمکوں کی معلومات نہ ہونا ہے متوازن گزاؤں سے مراد ایسی گزاؤں ہے جو جسم انسانی کے لیے ضروری اجزاء ہیاتین، لہمیات، چکنائی، نشاستہ اور مادنی نمکوں پر مشتمل ہو ہیاتین، پھلوں، سبزیوں، لہمیات، دودھ، دہی، گوشت، آٹے، نشاستہ، دنلم کے آٹے، چاول اور آلو جبکہ نشاستہ دودھ دہی میں ہوتا ہے کچھی سبزیوں میں ہیاتین اور ریشا یعنی فائبر ہوتا ہے ترکاریاں پکانے پر ان کے ہیاتین ضائع ہو جاتے ہیں اس لئے سبزیاں کچھی ہی استعمال کی جائیں یہ بات تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آ چکی ہے کہ گوشت، مرغن اور تلی ہوئی اشیاء کا زیادہ استعمال کو افادہ نہیں لیتا بلکہ صحت کے لیے نقصان دے ہیں لہٰذا ہم کو وزائی ضروریات کے لیے پھلوں اور سبزیوں کو صلاحات کی صورت میں اہمیت دین چاہیے اور وزا کا حصہ بنا لینا چاہیے کیونکہ سادہ، ذریعے، ہمکچی، سبزیوں کو لذیذ، خوش ذائقہ اور وزائی اجزا سے بھر اور اشتغاہ انگیز بنا سکتے ہیں صلاحات نہ صرف کھانے کو جلد حضم کرنے میں مدد دے گا بلکہ صحت کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا صلاحات میں ریشہ یعنی فائبر زیادہ ہوتا ہے اس لئے یہ وزن نہیں بڑھاتا بلکہ جسم کی ضرورت حیال اور مادنی نمک کی ضروریات پورا کرتا ہے صلاحات قبض نہیں ہونے دیتا جبکہ گوشت اور مرغن گزاؤں کا زیادہ استعمال مزرح صحت ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ حرارے یا کیلوریز اور چکنائی ملتی ہے وہ چربی کی صورت میں مطافقہ باعث بنتی ہے جو کئی امراض کا سباب ہیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کا صلاحات استعمال کیا جائے جو سب سے بہترین ہو مولی تبتوں سمیت کچی استعمال کرنا چاہیے یہ بھوک لگاتی ہے یہ کان بواسیر اور قبض میں مفید ہے خون میں یورک پیسد کی مقدار کو متوازن رکھتی ہے گاجر کچی گاجر کھانا مفید ہے اس میں ریشا یعنی فائبر زیادہ ہوتا ہے گیٹامین اے کی زیادتی کے باعث بنائی کے لیے مفید ہے چہرے کی رنگت کو نکھارتی ہے اور خون کی کمی کو دور کرتی ہے شلجم شلجم کو پرکتوں سمیت استعمال کریں اس کا استعمال نکرس خانسی کیلشیم کی کمی کو دور کرتا ہے بیٹامین سی کے حصول کے لیے مفید ہے شوگر میں فائدہ مند ہو دیا چکندر چکندر جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے اور عام جسمانی کا مزوری دور کرتا ہے دل کے امراض میں مفید ہے تماتر تماتر میں موجود کیلشیم ہڈیوں اور مسوڑوں کے لیے قدرت اٹانا کا درجہ رکھتا ہے قبض دور کرتا ہے کالی میرچوہ نمک کا چھڑکاؤ کر کے کھانا پیٹ کے کیلے دور کرتا ہے قدرتی فولاد کا خزانہ ہے اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے پیاس پیاس بھوک لگاتا ہے اور حازمے میں مدد دیتا ہے قبض دور کرتا ہے کیا کو روکتا ہے پشاب آور اور جکر اور پیلی کے لیے مفید ہے اس کی بدبو دور کرنے کے لیے نمک کے پانی میں دھو کر استعمال کریں کھانے کے حازمے میں مدد دیتا ہے پیٹ امراض کو دور کرتا اور بھوک لگاتا ہے حیاتین جین یعنی ویٹامین سی کا قدرتی خزانہ ہے حیاتین جین کی کمی سے ہونے والے امراض میں مفید ہے کچھے پیاس پر لیمن چھوڑ کر نہ صرف پیاس کی دور ختم کرتا ہے بلکہ بہت سے فوائد حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے ادرک پیٹ میں گیس ختم کرتا اور حازمے میں مدد دیتا ہے خانسی اور ذکام میں مفید ہے جوڑوں کے درد میں فائدہ دیتا ہے اور بعد بھی پان ختم کرتا ہے کھیرہ پشاب آور ہے گرمی کم کرتا ہے اس کی اثرات زائل کرتا ہے بخار اور جرکان میں مفید ہے جسم میں جسم میں حرارت ختم کرتا ہے سبز دھنیا جسم کی حرارت کم کر کے سکون دیتا ہے نمک کے ساتھ اس کا حازم ہے دماغی کمزوری اور پشاب کی جلم میں مفید ہے جیٹامین اے کی کم کو پورا کرتا ہے خوش ذائقہ اور حازم ہے بھوک لگاتا ہے میدہ اور جگر کی اصلاح کرتا ہے پتی اچھالنا میں مفید ہے اس کی چٹویں خوش ذائقہ اور کیہ روکتی ہے جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے امرود دل و دماغ اور میدے کو طاقت دیتا ہے اور قبض دور کرتا ہے پیاس کی شیدت کام کر کے خون صاف کرتا ہے جلدی امراض میں مفید ہے اسے کھانے سے قبل استعمال کرنا چاہیے پپیٹا آنتوں کو صاف کرتا اور قبض دور کرتا ہے دک و سل دماغ اور خون کی قلت میں مفید ہے آنکھوں کے امراض میں موثر ہے کیلہ خون بڑھاتا اور گوشت میں اضافہ کر کے جسم کی نشہ نمہ میں کردار ادا کرتا ہے طاقت باقش ہے قبض کشا ہے سلاحات میں نمک مسالہ اس کو لذیز بناتے ہیں مگر ان کا استعمال ایک حد تک مناسب ہے استعمال ایک حد تک مناسب ہے زیادتی متدد مسائل پیدا کر سکتی ہے یہ سلاحات کو جلد حضن کرنے میں مدد دیتے ہیں سلاحات وزا کو متوازن بنانے میں اہم تردار ادا کرتا ہے اس کو مکمل وزائی خیال نہ کریں ناظرین جو سلاحات آپ کو اس موسم میں موجود ہے اس کا استعمال کریں ان بتائی ہوئی جو ہماری سلاحات کے جزاں ہیں ان میں سے جو بھی چیز آپ استعمال کریں جو آپ کو بہتر فائدہ دے گی تو ان کو عید کے موقع بارے استعمال کریں اور اس کے فواج سے مصطفید ہوں ملیں گے اگلی ایڈیو میں